بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم اگین ٹو می چینل انگلیش گرامر فن اینڈا ویری وارم ویلکم ٹو می کلاس آج کا ہمارا ٹوپک جو ہے یہ انتہائی بیسک بہت انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ہے یہ انگلیش سنٹینسز بنانے میں اور انگلیش سٹکچر کو سمجھنے میں آپ کی ہلپ کرے گا سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ انگلیش میں سنٹینس سٹکچر کیسے بنتا ہے سنٹینسز مست ہے وہ سبجیکٹ اینڈا ورب یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی انگلیش سنٹینس میں سبجیکٹ اور ورب کا ہونا لازمی ہے اوبجیکٹ اس میں اوپشنل ہوتا ہے کسی سنٹینس میں اوبجیکٹ ہو سکتا ہے اور کسی میں نہیں ہو سکتا فور ایکزمپل آپ ایکزمپل دیکھ سکتے ہیں جبار is cooking اس میں جبار جو سبجیکٹ ہے اور is cooking ورب ہے اس میں کوئی بھی اوبجیکٹ نہیں ہے لیکن اگر میں اس کو کہوں جبار is cooking potatoes اس میں جبار سبجیکٹ ہے is cooking ورب ہے جبکہ potatoes جو ہے یہ اوبجیکٹ ہے آپ اگر یہ جاننا چاہیں کہ کسی سبجیکٹ کسی بھی فکرے میں سبجیکٹ کیا ہے اور اوبجیکٹ کیا ہے تو سبجیکٹ ہم فائل کو کہتے ہیں جو کام کرنے والا ہوتا ہے اور اوبجیکٹ کہتے ہیں جس پہ کام اثر انداز ہوتا ہے اس کو اردو میں مفعول کہتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جبار is cooking اسی طرح کا ایک فکرہ آپ دیکھ سکتے ہیں aren't nida is coming اس میں aren't nida جو ہے یہ سبجیکٹ ہے اور is coming ورب ہے جبار is cooking بھی اسی طرح سے ہی ہے جبار سبجیکٹ ہے اور is cooking جو ہے یہ ورب ہے کچھ سنٹینسز میں اوبجیکٹ بھی ہوتے ہیں جیسے aren't nida wrote a letter a letter جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوبجیکٹ ہے اور اسی طرح جبار is cooking potatoes پوٹیٹوز جو ہے یہ اوبجیکٹ ہے تو آج آپ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے سبجیکٹ اور اوبجیکٹ کو identify کیسے کرنا ہے اگر آپ فرس ٹائم یہ دیکھ رہے ہیں جیسے سبجیکٹ آپ جب بھی پہچاننا چاہے تو آپ اپنے آپ سے یہ question کریں who are what before the verb یہ ہمیشہ ورب سے پہلے ہوگا جیسے aren't nida اور جبار اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اوبجیکٹ یا مفعول کو ڈونڈنا چاہتے ہیں تو آپ یہ پوچھیں who are what after the verb یعنی ورب کے بعد کیا ہوگا اوبجیکٹ کی جگہ ہمیشہ ورب کے بعد ہوگی یہ active voice sentences کا structure بتا رہا ہوں aren't nida wrote what تو اوپر example میں آپ نے دیکھا a letter a letter جو ہوگا یہ اوبجیکٹ ہوگا اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں جب bar is cooking potatoes تو is cooking verb ہے اور potatoes جو ہے یہ اس کے بعد ہے یہ اوبجیکٹ ہے تو simplest form میں اگر اس کو sum up کریں تو یہ ہے کہ جو سبجیکٹ ہے یہ ہمیشہ ورب سے پہلے ہوگا اور اوبجیکٹ جو ہے یہ ہمیشہ ورب کے بعد ہوگا تو کچھ sentences ایسے ہیں جس میں اوبجیکٹ ہوتا ہے اور جبکہ subject اور ورب کا کسی انگلیش sentence میں ہونا لازمی ہے object جو ہے یہ optional ہوتا ہے تو میرے چینل کے ساتھ ٹیونڈ رہے ہیں تاکہ روز مرہ زندگی میں استعمال ہونے والے انگلیش grammar structure pronunciation آپ کو سکھائی جا سکے اور اگر آپ first time میری ویڈیو کو watch کر رہے ہیں currently subscribe کریں اور friends اور family میں share کریں اللہ حافظ